آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز پہتے ہوئے نہیں دیکھیں ہوگی پانی کس قدر گناہ ہے یہ یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس طرف یہ موقش دھام یہاں پر بنا ہوئا ہے اور موقش دھام کے پاس آپ دیکھئے پانی کس کا ویگ اور پانی کا پاٹ کتنا چھوڑا ہے دونوں اور کس قدر پانی پہتا ہوئا آپ کو دیکھ رہا ہوئا نیچے بھی اگر ہم آپ کو دکھائیں یہاں یہ دیکھیں نیچے کے قداب دیکھتے ہیں پل کے پاس پانی نکلتا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہوگا دور آپ کو موکشتہم کے اندر سے بھی پانی جاتا ہوا دیکھ رہا ہوگا اتنا جل پرباہ ہے اتنی وپل جل راشی شاید ہی کبھی کسی نے دیکھی ہو سمچاری جنسی افینیہ کی سائنی اس کے لیے اشک سونی کی ریپورٹ میلا سا لگا ہوا تھا شکروار 15 ستمبر 2023 کو جب لوگوں کو پتہ لگا کہ بارش کا پانی بہت زیادہ ویگ کے ساتھ لکھنوارا گھاٹ سے گجر رہا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر ٹھیلا پلٹا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا پرانی پرانا پول پوری طرح جل مگن ہے مندر بھی آدھے سے زیادہ جل مگن ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں بیچ میں یہاں پر ہوتی تھی ماتا بین گنگا کی ایک پرتیمہ پرتیمہ کو بھی سپرش کر کر پانی پورا نکل چکا ہے ہم آپ کو آج 15 ستمبر کا صبح کا نجارہ آپ دکھاتے ہیں دیکھیں صبح کا نجارہ لگ بگ 11 بجے کی لگ بگ جب پانی کم تھا تب بھی پانی میں بیک تو تھا پر بیچ میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بین گنگا ماتا کیا مکٹ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جو شام ہوتے ہوتے ماتا بین گنگا کی پرتیمہ بھی پوری طرح جل مبن ہو چکی تھی یہاں بین گنگا ہٹ کے مندر بھی آپ کو کنارے میں دکھائی دے رہے ہوں گے جو مندروں میں بھی پانی اتنا نہیں تھا اس کے ساتھ ہی لکھنوالا کی اور جو پانی اتنا فیلاو نہیں ہوتا ہے پانی کا اسپریٹ نہیں ہوتا ہے یہ صبح کا نجارہ صبح کافی کم پانی یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ شام کا نجارہ اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاندرہ ستمبر کو شام لگ بگ پانچ بجے کر یہ نجارہ اور اس کے بعد پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت تیج ویگ کے ساتھ پانی آ رہا ہو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا پراواہ کتنا جبرزست یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا پنی صلیلہ سیونی میں بھگوان شیو کی نگری کے پاس مدارہ سے نکلی ہوئی پنی صلیلہ جنہیں پنی صلیلہ کا درجہ دیا گیا ہے اور یہ پنی صلیلہ کے لکنوارا کا ہاتھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں مندر بھی لگ بگ آدھے سے زیادہ ڈوبے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور دوسری طرف یہاں دیکھئے انگریجیوں کے جمانے کا پل آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور ساتھ ہی نیا بنا ریلوے کا پل بھی دیکھ رہا ہوگا کتنا کتنی وپل جل راشی یہاں سے نکلتے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہوگی ایسا عمومن ویسے تو اتنا روڈ روپ ماتا بین گنگا کا شاید ہی کبھی کسی نے دیکھا ہو پہلی بار ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ یہاں ماتا بین گنگا کا روڈ روپ دیکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ہی پل پر بھی بہت یہ کہا جائے کہ پل بھی جر جر استطیق کو پرابت ہوتا جا رہا ہے دیکھیں بھگوان شیو یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور بھگوان شیو بھی گردن تک پانی ان کے پاس پاس سے گجر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ پرانے پل سے پانی ٹکرا کر اوفان مارتا ہوا دیکھ رہا ہے آس پاس کے یہاں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے جو چائے پان کے ٹھیلے وہ بھی پوئی طرح جل مگ نہیں دکھائی دے رہے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پل کے دوسرے طرف یہ لکھنوڑا گاؤں کی طرف آپ دیکھیں پانی کتنا زیادہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور سڑک پر پانی کہاں تک آ چکا ہے واسطہ میں یہ اس طریقے کا نجارہ جو یوہ پیڑھی نے شاید ہی دیکھا ہو عمرت راج ہو رہی پیڑھی تو اس سے دوچار ہو چکے ہوگی یہ مندر بھی آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ ڈوب چکے ہیں یہ جو سہستر پیپل ہے یہ پیپل کا پرکش اور اس کے باجو کے ڈھابے بھی جہاں چائے پان کے ٹھیلے ہیں وہ بھی ڈوب چکے ہیں یہاں پر اگر پارک بنایا جاتا ہے اس جمین پر کھیتی کی جاتی ہے اس جمین پر اگر کالونی بھی کٹی جاتی ہے تو یہ آنے والے سمائے میں کہیں نہ کہیں یہ حطرے کی گھنٹی ہی رہے گی دیکھیں اندر ہم آپ کو ایک مندر بھی دکھا رہے تھے یہ مندر کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جو کھمبہ ہے کھمبہ کے اس طرح سے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے چھوٹے چھوٹے چائے کے ٹھیلے یہاں پر ان میں بھی آدھے سے زیادہ آدھے کے اوپر ارثات چائے پان ٹھیلوں میں بھی لگ بگ چار فیٹ سے زیادہ پانی اوپر سے بہ رہا ہے اتنا پانی کا پرواز شاید ہی کبھی کسی کے دوارہ دیکھا گیا ہو باستو میں جو ابھی تیرہ چودہ اور پندرہ ستمبر کو لگاتار جو بارش ہوئی ہے وہ بارش کے کارن یہ اس طریقے کی اسططی نرمت ہوئی ہے اور اگر یہ بارش اب بھی ستت جاری رہتی ہے پندرہ ستمبر کی رات میں بھی ستت جاری رہتی ہے تو نشچت طور پر حالت تھوڑے سے بھائیوہ ہو سکتے ہیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ساؤدھانی میں ہی سرکشہ ہے ساؤدھانی بنا کر رکھیں نشلے علاقوں میں اگر پانی بھر رہا ہے تو پرشاشن کو اس کی جانکاری دیں ویسے سیونی شہر میں نگر پالی کا پرشاشن پوری طرح اکرمنڈ نے ہی نجر آ رہی ہے سیونی شہر کا نجارہ بھی ہم آپ کو انہیں خبروں میں دکھائیں گے کس طرح سے سیونی شہر میں مشن اشتر مادمک شالہ کے اندر پانی بھرا ہوا جر اصل سیونی میں سڑکیں اور خریدے کی طرف نگر پالی کا پرشاشن کا دھیان صدا سے رہا ہے خریدی جتنی بھی کی جاتی ہے اس کے علاوہ بنیادی سوویدھاؤں کی طرف نگر پالی کا پریشت دھیان نہیں دیتی نالے نالیوں کی صفائی نالے نالیاں اتکرمنڈ کی چپیٹ میں آ چکے ہیں بہت سکرے ہو چکے ہیں یہی کارانے کے سڑکوں پر سے پانی پہتا نجار آتا ہے بہرحال ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ نجارہ ہے پن سلیلا بین گنگا کے لکھنوارا گھاٹ یہ پیپل کے ورکش کے پاس آپ دیکھئے یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں پیپل کے ورکش کے پاس نیچے پانی کس قدر بہ رہا ہے حالانکہ اگر بارش نہیں ہوئی تو بارہ چودہ سولہ گھنٹے میں یہ پانی سامان استطیق کو پرابط کر لے گا پر ابھی کا جو منجر دکھائی دے رہا ہے وہ بہت ہی گجب کا منجر دکھائی دے رہا ہے بجلی کی خمبے کے پاس سے پانی آپ دیکھئے کیسا چیرتا ہوا نکل رہا ہے کی قدرش دیکھنے کے لئے یہاں بہت سارے لوگ اکھٹے ہو گئے ہیں دیکھئے مندر بھی آدھے سے زیادہ مندر جل مگن ہو چکے ہیں ماتا بین گنگا کی جو پرتیمہ ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ پرتیمہ بھی جل مگن ہو چکی اسی ستھان پر ماتا بین گنگا کی پرتیمہ صبح ہم نے آپ کو دکھایا تھا صبح کا جو نجارہ تھا وہ دکھایا اب ہم آپ کو شام کا نجارہ ایک بار پر پھر یہاں پر دکھا رہے ہیں واقعی بہت بھیشن جل رشتی ہوئی ہے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ویگ سے بہ رہا ہے کتنا زیادہ پانی بہ رہا ہے یہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا سمچاری جنسی اپ انڈیا کی سائنیوز کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ یہ دیکھئے یہاں پر پل کے اوپر دیکھنے والوں کی بھیڑ اور دیکھنے والوں کی بھیڑ کے ساتھ اور وہاں نکلتے ہوئے پانی کا ویگ آپ کو دیکھتے ہی پر رہا ہوگا سمچاری جنسی اپ انڈیا کی سائنیوز کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ اگر آپ کو سمچاری جنسی اپ انڈیا کی سائنیوز میں قبریں پسند آ رہی ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائی بھی شیئر کرنا نہ پھولئے انہیں قبریں لے کر فیراجر ہوں گے فیلحال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی 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 موسیقی